آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈی جی سٹور ٹونٹی فور پر اکاؤنٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے پیر نیر اکاؤنٹ کو اپنے ڈی جی سٹور ٹونٹی فور اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں اور یہ سب میں اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ سب سے ریکویسٹ رہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی لیکھتے رہیے ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم فرینڈز لرن اینڈ ارن چینل پر آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے میرا نام محمد علی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈی جی سٹور ٹونٹی فور پر اکاؤنٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے پی نیر اکاؤنٹ کو ڈی جی سٹور ٹونٹی فور اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں اور آپ کو میں لائیو اپنے اکاؤنٹ کو لنک کر کے بھی دکھاؤں گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سیکوینس سے دیکھتے رہیے کسی کہیں سے بھی سکپ نہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ڈی جی سٹور ٹونٹی فور کے بارے میں میں آپ کو ایک خاص بات ہی بھی بتاتا چلوں کہ ڈی جی سٹور ٹونٹی فور یہ کلک بینک کی طرح ہی یہ ایک ایفیلیٹ مارکٹنگ کا پلیٹ فارم ہے اور اس کی سب سے خاص بات ہی ہے کہ یہ ورلڈ وائیڈ کام کرتا ہے کوئی بھی ایسی کنٹری نہیں ہے جس میں یہ بین ہو جیسے کلک بینک یہ یوروپین کنٹری میں چلتا ہے ایشین کنٹری میں اس کے اوپر بین ہے لیکن ڈی جی سٹور ٹونٹی فور یہ پاکستان میں بھی ورک کرتا ہے اور ایشیا کی بھگی کنٹری میں بھی ورک کرتا ہے تو ہمارے لیے یعنی ایک پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی اوپورجنٹی ہے تو آئیے اب اکاؤنٹ کریشن کی طرف بڑھتے ہیں میں یہاں سے اپنا مین اکاؤنٹ اوپن کر لیتا ہوں لرن اینڈ ارن والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل والا ہی ہے یہ اب یہاں پر میں ڈی جی سٹور ٹونٹی فور سرچ کر لیتا ہوں یہاں سے میں اکاؤنٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پر میرا پہلے سے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے لوگن بھی اگر میں آپ کو کر کے دکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگن پیج آ رہا ہے میرے پاس اکاؤنٹ ہے نہیں تو اس لیے میں لوگن کرنے سکتا ہے تو اب میں سمپلی سٹارٹ ناؤ اٹس فری ٹو سائن اپ پر کلک کر دوں گا کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ سائن اپ پیج شو ہو جائے گا اس کے ٹوٹل تین سٹیپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڈی سٹو ٹونٹی فور پھر انسٹ یور ڈیٹیل پھر سٹارٹ امیریٹلی تو یہاں پر آپ سکرول کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سائن اپ ایز وینڈر اینڈ ایفیلی ایٹ ایفیلی ایٹ وینڈر یہاں پہ آپ نے ایفیلی ایٹ پہ کلک کر لیں اس کے بعد آپ نے یوزر نیم لکھ لیا اب یوزر نیم آپ کا جو بھی ہے آپ نے وہ لکھ لیں میں اپنے چینل کا نام ہی لکھ دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لرن اینڈ ہرن میں نے یہاں پر لکھ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں نام لکھتا جا رہا ہوں ہمارا ایفیلی ایٹ لینگ یہاں پر اوٹومیٹلی یہ جنریٹ کرتا جا رہا ہے میں دبا پھر سے کر کے لکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ختم کیا یہاں سے کہ آپ دیکھیں میں نے ختم کیا یہاں سے تو یہاں سے بھی ختم ہو گیا اب یہاں پر جیسے جیسے میں نام لکھتا جاؤں گا وہ ہماری ایفیلی ایٹ آئی ڈی جنریٹ کرتا جائے گا اس کے بعد آپ نے ایمیل اپنا یہاں پر پوٹ کرنا ہے already in use چلیئے ہم یہاں پر ایک دو تین کر دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ نام یونیک ہو گیا اب یہاں پر ایمیل مانگ رہا ہے اب ایمیل پر آپ نے اپنا ویلیڈ ایمیل دینا ہے جس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر اپنا سمپلی یہی والا کسی اکاؤنٹ کا ایمیل دے دوں گا کسی کو میں کوپی کروں گا اور ریپیٹ ایمیل پر کسی کو ہی بیس کر دوں گا کیونکہ ریپیٹ کا اپشن دیا گیا اب پاسورڈ پاسورڈ جیسا کہ میں آپ کو ہر اکاؤنٹ کریئیشن کی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ سٹرونگ پاسورڈ جنریٹ کرنا ہے جو پہ ہیک نہ ہو سکے یہاں پر ہم سٹرونگ پاسورڈ جنریٹ کر لیں گے یہاں پہ ریپیٹ پہ وہی پاسورڈ اب دیکھ سکتے ہیں پاسورڈ میں نے یہاں پر اپنا جنریٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پر یہ کراچی آر لیڈی سلیکٹی ہے پاکستانی ٹائم اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا نیچے ٹائٹل اب دیکھیں کہ یہاں پر آپ مسٹر ہیں یا میسیز ہیں چیزیں ضروری ہے ان کے ساتھ آپ کو یہ ضرب کا سائن ملتا ہے ملٹیپلائے کا سائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بھی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں جہاں پر آپ کو یہ نشان نظر آئیں گے ادھر تو بلیک ہی ہیں ویسے یہ جو یہ سائن ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں جو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ضروری تو وہ اس کے اوپر یہ نشان بنا ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی کام کرنا ہے تو یہاں پر بھی میں سمپلی اپنے چینل کا ہی نام لکھ لوں گا لرم اینڈ ارم یہاں پر کمپنی اب یہاں پر اگر آپ کو کمپنی ہے تو لکھتے ہیں مگر نہ آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں یہاں پر ایڈریس لکھنا ہے اب ایڈریس آپ نے اپنا ویلیڈ ایڈریس جو ہے وہ لکھنا ہے میں یہاں پر اکاڑا کرنے والا ہوں اب اپنا ایڈریس جو ہے یہاں پر لکھوں گا یہاں پر آپ کو یہ نمبر لکھا آ رہا ہے اب یہاں پر کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نمبر پر ہم نے کون سا نمبر لکھنا ہے یہاں پر یہ آپ کو سٹریٹ ایڈریس لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا سٹریٹ ایڈریس لکھنا ہے سٹریٹ نمبر میں نے لکھ دیا یہاں پر اب یہاں پر زپ کوڑ اب اکاڑا کے زپ کوڑ ہے اوکاڑا کے zip code ہے چھتپن تین سو پر city ہے اوکاڑا اور state ہے پنجاب country یہ پی آپ دبائیں گے تو یہ پاکستان آ جائے گا اس کو آپ نے select کر لینا اب phone number یہاں پر آپ نے اپنا ذاتی phone number دینا ہے جو کہ آپ کے پاس چلتا ہے یہاں پر fake number نہیں چلے گا کیونکہ جیسے ہی آپ account create کر لیں گے تو account create کرتے ہی آپ سے وہ verification مانگے گا number کی تو number آپ کا اگر fake ہوگا تو آپ کا verify نہیں ہو سکے گا account تو یہاں پر میں phone number لکھ لیتا ہوں صرف یہ شروع کا code جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا privacy کے وجہ سے اب skype telegram idea آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ multiply کا نشان نہیں نظر آ رہا مطلب یہ کہ optional ہے میں ہاں ہی اس کو نہیں فیل کروں گا اب require اب یہاں پر یہ require پہ انہوں نے دیکھیں کہ multiply کا sign پر آیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو contract forum ہے نا اس کو پڑھنا ضروری ہے اگر آپ کے پاس time ہے اس کو پڑھ لیں وگرنا آپ کو ایک دفعہ open کرنا ہی پڑے گا اس کو میں دبا کے open کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ open ہو چکا ہے simply میں اس کو یہاں سے close کر دیتا ہوں جیسے میں close کروں گا تو یہاں پر میں click کروں گا تو یہ click ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر اس پہ بھی check کر دینا ہے آپ نے اور آپ نے register for free پہ click کر دینا ہے سب سے آپ نے یہاں پہ register for free پہ click کر دینا ہے میں یہاں پہ click کر دوں گا اب جیسے ہی میں click کروں گا تو اب دیکھیں کہ وہ congratulations بول رہے ہیں اور you have successfully create your account please take a look at your email inbox and locate the email that we just sent to اس email پہ تو اب simply ہمارے پاس تو یہی تو open ہے browser میں simply یہاں پر یہ gmail open کر لوں گا آپ دیکھیں کہ gmail open ہو رہا ہے gmail open ہوتے ہی دیکھیں کہ آپ یہ dg store 24 ہمیں نظر آ گیا please confirm your email address اس کے پر ہم click کریں گے اور یہاں سے اپنے account کو click کر کے یہاں سے click here to active your dg store 24 account یہاں پہ میں click کر دوں گا simply click کر کے تو ہمارا account یہاں پر verify ہو جائے گا یہاں پہ password اپنا لگانا پڑے گا تو میں یہاں پر password لکھ لکھتا ہوں internet password above then click ہے یہ click کر دیا ہم نے یہاں پہ تو اب یہ ہمیں login page پہ لے آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ save کا option دے رہا ہے یہاں پر آپ نے never کر دینا ہے اس کو ابھی نہیں آپ نے save کرنا ہے اب یہاں پر آپ پر ڈی سٹور 24 کی ڈی بھی لگا سکتے ہیں اور ای میل بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ڈی لگا کر دکھاتا ہوں learn & earn123 یہ ہمارا ڈی نیم تھا اور password password پہ جو بھی password ہم نے آپ نے save کر لینا ہے اگر آپ کا اپنا ہی computer ہے میرا ذاتی computer ہے اس لئے میں اس کو یہاں سے save کر لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا یہ account create ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر دو ہمارے سامنے options آ رہے ہیں کہ before you sell or promote products please verify your mobile phone number جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کا phone number valid ہونا ضروری ہے تو یہاں پر میں click here پر click کر دوں گا اور یہاں میں close اور city دیکھئی ہے اور ready select ہے پاکستان اور یہاں پر میں اپنا mobile number لکھ دوں گا اب اس میں بھی میں ایسے ہی کروں گا آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ پاکستانی number ہی لگایا ہے یہ شروع کا code آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں میں send verification code پر click کر دوں گا اب verification code پر میں click کروں گا تو میرے سامنے یہ code کا option آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جیسا کہ ہم google پر sign in کریں گے تو step verification لگائی ہو یا کہیں پر بھی ہمیں two step verification لگائی ہو رہا تو ہمیں numeric کے اندر کوڈ آتا ہے اس کی یہ بات ہے کہ اس میں آپ کو numeric میں نہیں آتا بلکہ آپ کو اس میں alphabetics بھی آتے ہیں اب جو میرا کوڈ آیا ہے وہ میں آپ کو بھی یہ لگا کے دکھا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے شو بھی ہوگا بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڈ میرے سامنے یہ کوڈ میرا verify ہو کے آیا ہے یہ verification کوڈ میں یہاں سے verify code پر click کر دوں گا جیسے میں کلک کروں گا تو میرا number یہاں پر verify ہو گیا ہے اب دیکھئے دو تھے ہمیں اپشن نظر آ رہے ہیں اب ایک رہے گئے اب یہ کہہ رہا ہے to enable to us process your payout please fix this set up your payout account اب یہاں سے ہمارا step two شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیر نیر اکاؤنٹ کو یہاں پر link کرنا ہے اب یہاں پر میں simply set up your payout account پر click کر دوں گا کلک کرتے ہی ہمارے سامنے یہ پیج شو ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے اپنا password یہاں بھی لکھنا ہے اس کے بعد فردہ آگے setting start ہوگی تو اب یہ میں نے اپنا password یہاں پہ لگا لیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں payout per month یہاں سے آپ اپنی مرضی سے select کر سکتے ہیں کہ ایک منت میں دو دفعہ payout چاہیے یا تین دفعہ آپ دیکھیں میں نے اس کو پر click کیا seven of the month یعنی ایک دفعہ ہی چاہیے آپ کو ہر مینے کی ساتھ طریق کو یا پھر seven and twenty one of the month یعنی کہ پہلا payout آپ کو ساتھ طریق کو چاہیے دوسرا ہے کس طریق کو یا پھر آپ کو ایک مینے میں تین دفعہ payout چاہیے آپ اپنی مرضی سے یہاں پر select کر سکتے ہیں by default یہاں پر جو select تھا میں اس کو select رہنے دیتا ہوں وہ second one تھا اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ payout threshold اب یہاں پر یہ کرنسیاں بنی ہیں یہاں کو پتہ ہی ہوگا یہ یورو ہے یہ ڈالر ہے یہ پاؤنڈ ہے تو یہاں سے یعنی کہ minimum جو آپ payout لینا چاہتے ہیں وہ لکھا ہوگا یہاں پہ 50 ڈالر ہوں گے تو آپ payout لینے کے قابل ہوں گے یہاں پر لکھا ہوگا ہے آپ اپنی مرضی سے select کر سکتے ہیں active yes یہ ہمارا account active ہے اور یہاں سے ہم نے for sales in currencies یعنی کہ ہم نے یہ active جو کیا ہے نا ہم نے یہاں پر all ہی کیا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی currency کے اندر payment منظور ہے یہاں پر notify by email اب یہاں پر جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو email جس email کے اوپر یہ بنایا ہوئے account وہی آپ یہاں پر درج کریں یعنی یہ ہے کس کے لیے یہ ہے simply اس لیے کہ جب آپ eligible ہو جائیں گے نا اپنے account سے payout لینے کے لیے تو تب آپ کو یہ notify کرے گا کہ آپ اپنا payout حاصل کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ multiple multiple بھی اپنے email accounts لگا سکتے ہیں یہاں پر لکھا بھی ہوئے separate multiple email address with comas یعنی کہ آپ اپنا account لگانا ہے جیسے میں یہ لگا دیتا ہوں لگانے کے بعد آپ نے یہ coma لگانا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ coma یہ coma لگا کے آپ یہاں پر کوئی اور بھی اپنا یہاں پر کوئی اور بھی email لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو میں اپنا اقبال تیب والا جو کہ میں نے پہلے کئی ویڈیوز میں آپ کو دکھایا ہے اس کو میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ multiple emails add کر سکتے ہیں تو آگے آپ دیکھئے payout method ہمیں نظر آ رہا ہے payout method پر آپ کو یہ چار option نظر آتے ہیں تین option paypal آپ نے paypal کے ذریعے لینی ہے currency یعنی کہ payout آپ نے paypal کے ذریعے لینی ہے US bank کے ذریعے لینی ہے یا پھر international bank transfer جو payoneer آتا ہے وہ آتا ہے international bank transfer میں ہم نے ظاہری بات ہے payoneer کو link کرنے تو میں اس کو select کروں گا جیسے select کروں گا تو ہمارے سامنے یہ page شروع ہو جائے گا جیسے میں select کروں گا تو ہمارے سامنے یہ page show ہو جائے گا یہاں پر ibn account number پر لکھنے یہاں پر اب دیکھئے جو بھی further setting ہوگی وہ تب ہی ہوگی جب ہم اپنا payoneer account login کر لیں گے تو اب میں یہاں سے اپنا payoneer کا account login کر لیتا ہوں یہ میرا address تو آپ کو جو ہے blur نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ learn and learn جو ہم نے account بنایا تھا جو نام ہم نے شروع میں لکھا تھا وہ ہی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے تو یہاں سے ہم اب simply اپنا payoneer کا account login کر لیتے ہیں payoneer یہ دیکھیں آپ کہ میں آپ کے سامنے سب live کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ میں سے کسی کو بھی کوئی شبہ نہ رہا جائے صرف اسی لئے میں یہ کر کے دکھا رہا ہوں وگر نہ میں separate ویڈیو بھی بنا سکتا تھا یہاں پر میں sign in کے button پر click کر دوں گا جیسے میں نے sign in کیا اب یہاں پر جس بھی email کے اوپر آپ کا payoneer account بنا ہوگا ہے آپ نے اس کو add کر لینا ہے اس email کے اوپر ہمارا payoneer کا account ہے یہاں سے میں sign in کر لوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا account sign in ہو چکا ہے یہ محمد علی آپ کو میرا نام بھی لکھا نظر آ رہا ہوگا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا نام لکھا رہا ہے میری customer id بھی لکھی آ رہی ہے اب یہاں سے آپ نے کرنا کیا ہے اب جس بھی currency کے اندر آپ payment لینا چاہتے ہیں آپ نے simply اس کو select کر لینا ہے جیسے میں یہاں سے یہ usd پہ لینا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر یہ جو ڈاٹ بنے اس پر کلک کروں گا اور receiving accounts پر کلک کر دوں گا جیسے میں کلک کروں گا تو ہمارے سامنے یہ اس طرح options ہو جائیں گے میں view ڈیٹیل پر کلک کر دوں گا view ڈیٹیل پر جیسے میں کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے اکاؤنٹ کی information آگئی ہے اب ہم دوبارہ سے چلتے ہیں اپنے digit store 24 اکاؤنٹ پر یہاں پر ڈی بی این اور اکاؤنٹ number اب ہمارے پاس یہاں پر اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں simply یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پر آکے اس کو paste کر دوں گا اب swift code آپ کو میں بتا دوں کہ pay near کا swift code نہیں ہوتا اور swift code ہوتا بھی ہے تو وہ الیدہ ہی ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی سب بتاتا ہوں اب اس میں آپ نے اسی کو ایسے رہنے دن ہے اس کو نہیں آپ نے چھیڑنا اور آپ نے simply یہ bank میں آکے اس کو further fill کرنا ہے name of bank وہ آپ نے simply یہ دیکھ سکتے ہیں bank نہیں اس کو ہم یہاں سے copy کریں گے اور یہاں پر paste کر دیں گے تب اس street پوچھ رہا ہے اب street یہاں پر نہیں لکھی ہوئی اب آپ نے street کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے simply plus کے button پر click کرنا ہے اور آپ نے جو copy کیا تھا نا اپنا bank name اس کو آپ نے paste کر کے آپ نے simply city لکھ دینا ہے تو آپ کو یہاں پر city نظر آ جائے گی کہ یہ first bank US اب آپ اگر آپ اس city نہیں بھی لکھتے ہیں اگر آپ ویسے اس کو سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پورا wikipedia شو ہو جائے گا تو آپ دیکھئے headquarters اس کے blue field west virginia اور united states میں اس کے head offices ہیں اب ہمیں کون سا چاہیے وہ ہمیں چاہیے جو اس کو ہم simply یہاں پر search کر لیں گے ہمیں چاہیے street address تو یہاں پر ہم simply street address لکھیں گے جیسے لکھیں گے تو ہمیں یہاں پر street address مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہے street address اس کو میں select کر لوں گا یہ یہاں تھا ctrl c اور یہاں پر میں ctrl v کر کے paste کر دوں گا simple یہاں پر city پوچھ رہا ہے city مجھے پتہ ہے new york یہ آپ کو یہاں پر نظر بھی آئی تھی پہلے یہ new york یہ ہے اس کے علاوہ zip code چاہیے اب ہمیں اب simply یہاں پر ہم اس کو remove کر کے zip code دیکھیں گے تو یہ ہے اس کا zip code لیکن یہ نہیں لگے گا بلکہ یہ code لگے گا یہ simply ہم نے zip code لگا دیا اب state پوچھ رہا ہے تو ہم نے یہاں پر state لگا دینے state ہمیں یہاں پر مل جائے گا یہ ہم نے state یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کا state ہے ہم نے simply اس کا state select کر لیا یہاں سے ہم نے united states select کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ میں نے ساری information یہاں پر add کی آپ نے simply اب یہاں پر save کے بڑن پر کلک کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں your changes has been saved آپ کا پینئر کا اکاؤنٹ یہاں پر link ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی confirmation آپ کو آپ کے email پر بھی ہو جائے گی اب simply میں یہاں پر digit store 24 کے اوپر آتا ہوں main dashboard پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پہلے دو option نظر آ رہے تھے ہم نے verify کیا اپنا phone number تو ہمارے لیے ایک option شو ہونے لگ گیا پھر جب ہم نے دوسرا option بھی اب complete کر لیا تو اب ہمارے سامنے کوئی option شو نہیں ہو رہا بلکہ ہمارے dashboard پر ہمارے stats شو ہو رہے ہیں ابھی brand new account ہے اس لئے یہاں پر ہمیں سب zero zero نظر آ رہا ہے لیکن ہمارا account یہاں پر attach ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم دوبارہ سے اپنے account پر چلتے ہیں یہاں پر back کروں گا میں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں welcome to digit store 24 digit store 24 کی طرف سے ہمیں یہاں پر welcome کا message آگے کہ آپ کا مبارک ہو آپ کا account بن چکا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں notify کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا account بن چکا ہے اور ساتھ میں آپ کو میں ابھی accounts میں جا کے اگر payout پر دکھاؤں یہ payout setting پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر account ایک دم بن چکا ہے لنک ہو چکا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ابھی تک اگر subscribe نہیں کیا تو چینل کو بھی subscribe کر کے ساتھ میں bell icon کو press کر لیں کہ اس طرح کی informative ویڈیوز ہم regularly upload کرتے ہی رہتے ہیں تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کسی بھی طرح کا تو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہو سکا تو نیکس ویڈیو ہم اسی کے اوپر بنا دیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ